حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ یہ مورتیں بناتے ہیں انہیں قیامت کے دن عذاب کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جس کو تم نے بنایا ہے اب اس میں جان بھی ڈالو صحیح بخاری حدیث تمہار پانچ ہزار نو سو اکاون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں جب بھی کوئی چیز ایسی ملتی جس پر سلیب کی مورت بنی ہو جیسے نصارہ رکھتے ہیں تو اس کو توڑ ڈالتے صحیح بخاری حدیث تمہار پانچ ہزار نو سو باون موسیٰ نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالواحد نے کہا ہم سے امارہ نے کہا ہم سے ابو زرعہ نے کہا کہ میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں مروان بن حکم کے گھر میں گیا تو انہوں نے چھت پر ایک مصور کو دیکھا جو تصویر بنا رہا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد سرماتا ہے اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح پیدا کرنے چلا ہے اگر اسے یہی گھومند ہے تو اسے چاہیے کہ ایک دانہ پیدا کرے ایک چیونٹی پیدا کرے پھر انہوں نے پانی کا ایک تشت منگوایا اور اپنے ہاتھ اس میں دھوئے جب بغل دھونے لگے تو میں عرض کیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کیا بغل تک دھونے کے بارے میں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے انہوں نے کہا میں نے جہاں تک زیور پہنا جا سکتا ہے وہاں تک دھویا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 5953 صفیان بیل آئینہ نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن قاسم سے سنا ان دنوں مدین منورہ میں ان سے بڑھ کر عالم فاضل نیک کوئی آدمی نہیں تھا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد قاسم بن ابی بکر سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر غزوہ تبوک سے تشریف لائے تو میں نے اپنے گھر کے سائبان پر ایک پردہ لٹکا دیا تھا اس پر تصویریں تھیں جب آپ نے دیکھا تو اسے کھینچ کے پھینک دیا اور فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں وہ لوگ گرفتار ہوں گے جو اللہ کے مخلوق کی طرح خود بھی بناتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے پھاڑ کر اس پردے کی ایک یا دو تو شک بنا لیں صحیح بخاری حدیث تمر 5954 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آئے اور میں نے پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں تصویریں تھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کے اتار لینے کا حکم دیا تو میں نے اسے اتار لیا صحیح بخاری حدیث تمر 5955 اور میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن میں غسل جنابت کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث تمر 5956 جویریہ نے بیان کیا ان سے نافع نے ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے ایک گدہ خریدا جس پر تصویریں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر تشریف نہیں لائے میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو غلطی کی ہے اس سے میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گدہ کس لیے ہے میں نے ارز کیا کہ آپ کے بیٹھنے اور اس پر ٹیک لگانے کے لیے ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مورت کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جو تم نے پیدا کیا اسے زندہ بھی کر کے دکھاؤ اور فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں مورت ہو صحیح بخاری حدیث تمر 5957 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں تصویریں ہوں بسر نے بیان کیا کہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد پھر زائد رضی اللہ عنہ بھی مار پڑے تو ہم ان کے مزاج پرسی کے لیے گئے ہم نے دیکھا کہ ان کے دروازے پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے جس پر تصویر ہے میں نے ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کے ربیب عبداللہ بن اسود سے کہا کہ عزید بن خالد رضی اللہ عنہ نے ہمیں اس سے پہلے ایک مرتبہ تصویروں کے مطالق حدیث سنائی تھی عبداللہ نے کہا کہ کیا تم نے سنا نہیں تھا حدیث بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو مورت کپڑے میں ہو وہ جائز ہے وشرتے کے غیر زیروح کی ہو اور عبداللہ بن وہاب نے کہا انہیں عمروں نے خبر دی وہ ابن حارس ہیں ان سے بکیر نے بیان کیا ان سے بسر نے بیان کیا ان سے زید نے بیان کیا ان سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جیسا کہ اوپر مذکور ہوا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اٹھاون حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک پردہ تھا اسے انہوں نے گھر کے کنارے پر لٹکا دیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پردہ نکال ڈال اس کی مورت اس نماز میں میرے سامنے آتی ہے اور دل اچھاٹ ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار نو سو انسٹھ عمر بن محمد نے بیان کیا ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک وقت پر جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آنے کا وعدہ کیا لیکن آنے میں دیر ہوئی اس وقت پر نہیں آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہوئے پھر آپ باہر نکلے تو جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے کسی ایسے گھر میں نہیں جاتے جس میں مورت یا کتہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو ساٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی خریدا جس میں مورتیں تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر نہیں آئے میں آپ کے چہرے سے ناراضگی پہچان گئی میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے اس کے رسول کے سامنے توبہ کرتی ہوں میں نے کیا غلطی کی ہے آپ نے فرمایا یہ قدہ کیسا ہے میں نے ارز کیا کہ میں نے ہی اسے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور ٹیک لگائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مورتوں کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے پیدا کیا ہے اب ان میں جان بھی ڈالو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں مورت ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اک سٹھ شعبہ نے بیان کیا ان سے عون بن عبی جحفہ نے اور ان سے ان کے والد بحب بن عبداللہ نے کہ انہوں نے ایک غلام خریدہ جو پچھنا لگاتا تھا پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون نکالنے کی عجرت کتے کی قیمت اور رنڈی کی کمائی کھانے سے منع فرمایا ہے اور آپ نے سود لینے والے دینے والے گودنے والے گدوانے والی اور مورت بنانے والے پر لانت پہجی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو با سٹھ سعید بن عبی عروبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے نظر بن انس بن مالک سے سنا وہ قطادہ سے بیان کرتے تھے کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا لوگ ان سے مختلف مسائل پوچھ رہے تھے جب تک ان سے خاص طور سے پوچھا نہ جاتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں دیتے تھے پھر انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں مورت بنائے گا قیامت کے دن اس پر زور ڈالا جائے گا کہ اسے وہ زندہ بھی کرے حالانکہ وہ اسے زندہ نہیں کر سکتا صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار نو سو ترے سٹھ حضرت عسامہ بن زائد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے جس پر فدق کی بنی ہوئی کملی پڑی ہوئی تھی آپ نے حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کو اسی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چون سٹھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے فتح مکہ کے موقع پر تو بنی عبد المطلب کے اولاد نے جو مکہ میں تھی آپ کا استقبال کیا یہ سب بچے ہی تھے آپ نے ازراح محبت ایک بچے کو اپنے سامنے اور ایک کو اپنے پیچھے بٹھا لیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو پینسٹھ محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوہاب نے کہا ہم سے عیوب سختیانی نے کہ اکرمہ کے سامنے یہ ذکر آیا کہ تین آدمی جو ایک جانور پر چڑھیں ان میں کون بہت برا ہے انہوں نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو ابن قسم بن عباس کو اپنی سواری پر آگے اور فضل بن عباس کو پیچھے بٹھائے ہوئے تھے یا قسم پیچھے تھے اور فضل آگے تھے رحمہ اللہ اب تم ان میں سے کسے برا کہو گے اور کسے اچھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چھے آسٹھ حضرت معاز بن جبل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور میرے اوراں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کجاوے کی پچھلی لکڑی کے سوا اور کوئی چیز حائل نہیں تھی اس حالت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاز میں بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں آپ کے اطاعت اور فرماورداری کے لیے تیار ہوں پھر آپ تھوڑی دیر تک چلتے رہے اس کے بعد فرمایا یا معاز میں بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں آپ کے اطاعت کے لیے تیار ہوں پھر آپ تھوڑی دیر چلتے رہے اس کے بعد فرمایا یا معاز میں نے ارز کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اطاعت کے لیے تیار ہوں اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے اللہ کے اپنے بندوں پر کیا حق ہیں میں نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے خالص اس کے ہی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں پھر آپ تھوڑی دیر چلتے رہے اس کے بعد فرمایا معاذ میں نے ارز کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ آپ کے اطاعت کے لیے تیار ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے جبکہ وہ یہ کام کر لیں میں نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے فرمایا کہ پھر بندوں کا اللہ پر حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ کرے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو سار سٹھ شاہیہ بن ابی اسحاق نے خبر دی کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر سے واپس آ رہے تھے اور میں حضرت ابو تلہ رضی اللہ عنہ کے سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور وہ چل رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے تھیں کہ اچانک اونٹنی نے ٹھوکر کھائی میں نے کہا عورت کی خبرگیری کرو پھر میں اتر پڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری ماں ہیں پھر میں نے کجاوہ مضبوط باندھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے پھر جب مدینہ منورہ کے قریب ہوئے یا راوی نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ دیکھا تو فرمایا ہم واپس ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں اسی کو پوجھنے والے ہیں اپنے مالک کی تاریخ کرنے والے ہیں صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار نو سو اٹھاون ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عباد بن تمیم نے ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زائد انساری رضی اللہ عنہوں نے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر اٹھا کر رکھے ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار نو سو انہتر ولید بن عیزار نے خبر دی کہا کہ میں نے ابو عمرو شیبانی سے سنا کہا کہ ہمیں اس گھر والے نے خبر دی اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہوں کے گھر کی طرف اشارہ کیا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کونسا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا پوچھا کہ پھر کونسا فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پوچھا پھر کونسا فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ان کاموں کے متعلق بیان کیا اور اگر میں اسی طرح سوال کرتا رہتا تو آپ جواب دیتے رہتے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو ستر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے پوچھا اس کے بعد کون ہے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا باپ ہے ابن شبرمہ اور یحییٰ بن عیوب نے بیان کیا کہا ہم سے ابو زرعہ نے اسی کے مطابق بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اکھتر حبیب نے بیان کیا دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور ہم سے محمد بن کسیر نے بیان کیا کہا ہم کو صفیان نے خبر دی انہیں حبیب نے انہیں ابو عباس نے اور ان سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے ماں باپ موجود ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں موجود ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انہی میں جہاد کرو صحیح بخاری حدیث تمہار پانچ ہزار نو سو بہتر حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اپنے ہی والدین پر کیسے لعنت بھیجے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہے گا تو دوسرا بھی اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو برا بھلا کہے گا صحیح بخاری حدیث تمہار پانچ ہزار نو سو تہتر نافے نے خبر دی انہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی چل رہے تھے کہ بارش نے انہیں آ لیا اور انہوں نے مڑ کر پہاڑ کی غار میں پناہ لی اس کے بعد ان کے غار کے موں پر پہاڑ کی ایک چٹان گری اور اس کا مو بند ہو گیا اب بعض نے بعض سے کہا کہ تم نے جو نیک کام کیے ہیں ان میں ایسے کام کو دھیان ملاو جو تم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو تاکہ اللہ سے اس کے ذریعے دعا کرو ممکن ہے وہ غار کو کھول دے اس پر ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ میرے والدین تھے اور بہت بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے میں ان کے لیے بکریاں چراتا تھا اور واپس آ کر دودھ نکالتا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا اپنے بچوں سے بھی پہلے ایک دن چاری کی تلاش نے مجھے بہت دور لے جا ڈالا چنانچہ میں رات گئے واپس آیا میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں میں نے معمول کے مطابق دودھ نکالا پھر میں دوہا ہوا دودھ لے کر آیا اور ان کے سرحانے کھڑا ہو گیا میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا تھا کہ انہیں سونے میں جگاؤں اور یہ بھی مجھ سے نہیں ہوں سکتا تھا کہ والدین سے پہلے بچوں کو پلاؤں بچے بھوک سے میرے قدموں پر لوٹ رہے تھے اور اسی کشمکش محصوب ہو گئی پس اے اللہ اگر تیرے علم میں بھی یہ کام میں نے صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کشادگی پیدا کر دے کہ ہم آسمان دیکھ سکیں اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور ان کے لیے اتنی کشادگی پیدا کر دی کہ وہ آسمان دیکھ سکتے تھے دوسرے شخص نے کہا اے اللہ میری ایک چچا ذات بہن تھی اور میں اس سے محبت کرتا تھا وہ انتہائی محبت جو ایک مرد ایک عورت سے کر سکتا ہے میں نے اس سے اسے مانگا تو اس نے انکار کیا اور صرف اس شرط پر راضی ہوئی کہ میں اسے سو دینار دوں میں نے دوڑ دھوپ کی اور سو دینار جمع کر لیا پھر اس کے پاس انہیں لے کر گیا پھر جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان میں بیٹھ گیا تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور مہر کو مت توڑ میں یہ سن کر کھڑا ہو گیا اور زنا سے باز رہا پس اگر تیرے علم میں بھی میں نے یہ کام تیری رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے کچھ اور کشادگی چٹان کو ہٹا کر پیدا کر دے سنانچہ ان کے لیے تھوڑی سی اور کشادگی ہو گئی تیسرے شخص نے کہا اے اللہ میں نے ایک مزدور ایک فرق چاول کی مزدوری پر رکھا اس نے اپنا کام پورا کر کے کہا کہ میری مزدوری دو میں نے اس کی مزدوری دے دی لیکن وہ چھوڑ کر چلا گیا اور اس کے ساتھ بے توجہ ہی کی میں اس کے اس بچے ہوئے دھان کو بوتا رہا اور اس طرح میں نے اس سے ایک گائے اور اس کا چرواہ کر لیا پھر جب وہ آیا تو میں نے اس سے کہا یہ گائے اور چرواہ لے جاؤ اس نے کہا اللہ سے ڈرو اور میرے ساتھ مزاق نہ کرو میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ مزاق نہیں کرتا اس گائے اور چرواہے کو لے جاؤ چنانچہ وہ انہیں لے کر چلا گیا پس اگر تیرے علمے بھی میں نے یہ کام تیری رضا و خشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو چٹان کی وجہ سے غار سے نکلنے میں جو رکاوٹ باقی رہ گئی ہے اسے بھی کھول دے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پوری طرح کشادی کر دی جس سے وہ باہر آ گئے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار نو سو چوہتر شیبان نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے مصیب نے ان سے وراد نے اور ان سے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین کے حقوق نہ دینا اور نہ حق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بھی حرام قرار دیا ہے اور قیل و قال فضول باتیں کسرت سوال اور مال کی بربادی کو بھی ناپسند کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو پچھتر خالد واسطی نے بیان کیا ان سے جریری نے ان سے عبد الرحمن بن عبیب بکرہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں ہم نے ارز کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی سب سے بڑے گناہ ہیں آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسلسل دہراتے رہے اور میں نے سوچا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 5976 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر کا ذکر کیا یا انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبائر کے متعلق پوچھا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا کسی کی ناحق جان لینا والدین کی نافرمانی کرنا پھر فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں فرمایا کہ جھوٹی بات یا فرمایا کہ جھوٹی شہادت سب سے بڑا گناہ ہے شعبہ نے بیان کیا کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 5977 اسمہ بن تیبی بکر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ میری والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس آئیں وہ اسلام سے منکر تھیں میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اس کے ساتھ سلع رحمی کر سکتی ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَنَ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُكُمْ فِي الدِّينَ یعنی اللہ پاک تم کو ان لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے ہمارے دین کے متعلق کوئی لڑائے جھگڑا نہیں کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اٹھتر حضرت اسمار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میری والدہ مشرقہ تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے ساتھ صلح کے زمانے میں اپنے والد کے ساتھ مدینہ منورہ آئیں میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق پوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے الگ ہیں کیا میں ان کے ساتھ صلح رحمی کر سکتی ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلح رحمی کرو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اناسی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ہر قل نے انہیں بلا بھیجا تو انہوں نے اسے بتایا کہ وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز صدقہ پاک دامنی اور صلح رحمی کا حکم فرماتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اناسی عبداللہ بن دینار نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے سیرا کا ایک ریشمی حلہ بکتے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے خرید لیں اور جمعہ کے دن اور جب آپ کے پاس وفود آئیں تو اسے پہنا کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی قسم کے کئی حلے آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک حلہ عمر رضی اللہ عنہ کے لئے بھیجا عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ میں اسے کیسے پہن سکتا ہوں جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق پہلے ممانعات فرما چکے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا بلکہ اس لیے دیا ہے کہ تم اسے بیچ دو یا کسی دوسرے کو پہنا دو چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے وہ حلہ اپنے ایک بھائی کو بھیج دیا جو مکہ مکرمہ میں تھے اور اسلام نہیں لائے تھے صحیح بخاری حدیث تمر 5981 حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے صحیح بخاری حدیث تمر 5982 امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمان بن بشر نے بیان کیا کہا ہم سے بحض بن عصد بسری نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابن عثمان بن عبداللہ بن محب اور ان کے والد عثمان بن عبداللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے موسیٰ بن تلحہ سے سنا اور انہوں نے حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہ ایک صحاب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتلائیں جو مجھے جنت میں لے جائے اس پر لوگوں نے کہا کہ اسے کیا ہو گیا ہے اسے کیا ہو گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں ہو کیا گیا ہے عجیز کو ضرورت ہے بیچارہ اس لیے پوچھتا ہے اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر نماز قائم کر زکاة دیتے رہو اور صلح رحمی کرتے رہو بس یہ عمال تجھ کو جنت میں لے جائیں گے چل اب نکیل چھوڑ دے راوی نے کہا شاید اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے صحیح بخاری حدیث تمر 5913 جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے خبر دی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا صحیح بخاری حدیث تمر 5984 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ صلح رحمی کیا کرے صحیح بخاری حدیث تمر 5985 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلح رحمی کیا کرے صحیح بخاری حدیث تمر 5986 معاویہ بن ابی مزرت نے خبر دی کہا کہ میں نے اپنے چچا سعید بن نیسار سے سنا وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے مخلوق پیدا کی اور جب اس سے فراغت ہوئی تو رحم نے عرض کیا کہ یہ اس شخص کی جگہ ہے جو قطع رحمی سے تیری پناہ مانگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاں کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میں اس سے جوڑوں گا جو تم سے اپنے آپ کو جوڑے اور اس سے توڑ لوں گا جو تم سے اپنے آپ کو توڑ لے رحم نے کہا کیوں نہیں اے رب اللہ تعالی نے فرمایا کہ پس یہ تجھ کو دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو فَحَلْ أَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّئِتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْدِ وَتُقَطْعُوا اَرْحَامَكُمْ سورہ محمد یعنی کچھ عجب نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم ملک میں فساد برپا کرو اور رشتے ناتے توڑ دالو صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو ستاسی سلمان بن بلال نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن دینار نے ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کا تعلق رحمان سے جڑا ہوا ہے پس جو کوئی اس سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے اللہ پاگ نے فرمایا کہ میں بھی اس کو اپنے سے جوڑ لیتا ہوں اور جو کوئی اسے توڑتا ہے میں بھی اپنے آپ کو اس سے توڑ لیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اٹھاسی معاویہ بن ابی مزرد نے خبر دی انہوں نے یزید بن رومان سے انہوں نے عروہ سے انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم رشتداری رحمان سے ملی ہوئی شاخ ہے جو شخص اس سے ملے میں اس سے ملتا ہوں اور جو اس سے قطع تعلق کرے میں اس سے قطع تعلق کرتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو نو سو نو سی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فلان کی اولاد یعنی ابو سفیان بن حکم بن عاص یا ابو لہب کی یہ عمرو بن عباس نے کہا کہ محمد بن جعفر کی کتاب میں اس وہم پر سفید جگہ خالی تھی یعنی تحریر نہ تھی میرے عزیز نہیں ہیں گو ان سے نسبی رشتہ ہے میرا ولی تو اللہ ہے اور میرے عزیز تو ولی ہیں جو مسلمانوں میں نیک اور پرہزگار ہیں گو ان سے نسبی رشتہ بھی نہ ہو انبسہ بن عبدالواحد نے بیان بن بشر سے انہوں نے قید سے انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے اتنا بڑھایا ہے کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ البتہ ان سے میرا رشتہ نہ آتا ہے اگر وہ تر رکھیں گے تو میں بھی تر رکھوں گا یعنی وہ ناتا جوڑیں گے تو میں بھی جوڑوں گا صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار نو سو نوے سفیان ثوری نے خبر دی انہیں عامش اور حسن بن عمرو اور فتر بن خلیفہ نے ان سے مجاہد بن جبیر نے اور ان سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے سفیان نے کہا کہ عامش نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع نہیں بیان کی لیکن حسن اور فتر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع ان بیان کیا فرمایا کہ کسی کام کا بدلہ دینا صلح رحمی نہیں ہے بلکہ صلح رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلح رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلح رحمی کرے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار نو سو اکانوے حکیم بن حضام نے خبر دی انہوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کاموں کے بارے میں کیا خیال ہے جنہیں میں عبادت سمجھ کر زمانہ جاہلیت میں کرتا تھا مثلاً صلح رحمی غلام کی آزادی صدقہ کیا مجھے ان پر ثواب ملے گا حضرت حکیم رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم ان تمام عامال خیر کے ساتھ اسلام لائے ہو جو پہلے کر چکے ہو اور بعضوں نے ابو الیمان سے بجائے اتحنس کے اتحنت تا کے ساتھ کیا اور معمر اور صالح اور ابن مسافر نے بھی اتحنت روایت کیا ہے ابن اسحاق نے کہا اتحنت تاہنت سے نکلا ہے اس کے معنی مثل اور عبادت کرنا حشام نے بھی اپنے والد اور واسے ان لوگوں کی مطابعت کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو بانوے حضرت ام خالد بنت سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوئی میں ایک زرد قمیس پہنے ہوئے تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنا سنا عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ یہ حبشی زبان میں اچھا کے معنی میں ہے ام خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم نبوت سے کھیلنے لگی تو میرے والد نے مجھے ناٹا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کھیلنے دو پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں ایک زمانے تک زندہ رہو گی اللہ تعالیٰ تمہاری عمر خوب طویل کرے تمہاری زندگی دراز ہو عبداللہ نے بیان کیا چنانچہ انہوں نے بہت ہی طویل عمر پائی اور ان کی طویل عمر کے چرچے ہونے لگے صحیح بخاری حدیث نمر 5993 ابن ابو نعم نے بیان کیا کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں موجود تھا ان سے ایک شخص نے حالت احرام میں مچھر کے مارنے کے مطالق پوچھا کہ اس کا کیا کفارہ ہوگا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تم کہاں کے ہو اس نے بتایا کہ عراق کا فرمایا کہ اس شخص کو دیکھو مچھر کی جان لینے کے تعوان کا مسئلہ پوچھتا ہے حالانکہ اس کے ملک والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے کو بے تکلف قتل کر ڈالا میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ یہ دونوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چورانوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے یہاں ایک عورت اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں وہ مانگنے آئی تھیں میرے پاس سے سوائے کھجور کے اسے اور کچھ نہ ملا میں نے اسے وہ کھجور دے دی اور اس نے وہ کھجور اپنی دونوں لڑکیوں کو تقسیم کر دی پھر اٹھ کر چلی گئی اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس طرح کی لڑکیوں کی پرورش کرے گا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا تو یہ اس کے لئے جہنم سے پردہ بن جائیں گی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو پچ چانوے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور امامہ بنت عبیل آس جو بچی تھی وہ آپ کے شانہ مبارک پر تھی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی جب آپ رکو کرتے تو انہیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیتے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چھانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو بوسا دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اقرہ بن حابس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت اقرہ رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ میرے دس لڑکے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو بوسا نہیں دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ جو مخلوق خدا پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو ستانوے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا آپ لوگ بچوں کو بوسا دیتے ہیں ہم تو انہیں بوسا نہیں دیتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اٹھانوے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کا فستان دودھ سے بھرا ہوا تھا اور وہ دوڑ رہی تھی اتنے میں ایک بچہ اس کو قیدیوں میں ملا اس نے جھٹ اپنے پیٹ سے لکا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی ہم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے ہم نے ارز کیا کہ نہیں جب تک اس کو قدرت ہوگی یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار نو سونے نانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رحمت کے سو حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے ننانوے حصے رکھے صرف ایک حصہ زمین پر اتارا اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے جہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچے کو اپنے سم نہیں لگنے دیتی بلکہ سموں کو اٹھا لیتی ہے کہ کہیں اس سے اس بچے کو تکلیف نہ پہنچے صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار